اور آج کے دور کے کانٹیکسٹ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے اور وہاں پہ جو کنسرٹس ہو رہے ہیں اور نیوم پروجیکٹ جو سٹارٹ کرنے کوشش ہو رہی ہے مارڈرنائزیشن آف سعودی عربیہ ہو رہا ہے اللہو 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 اللہ اب اس پر جو عربوں کی حلاقت کا تذکرہ ہے حدیث میں تو اس زمن عمران عباسی صاحب نے ایک ویڈیو میں ایک تجویز دی تھی کہ پاکستان کو بطور پیش بندی اقدامات کرنا چاہیے اور پلچستان جو ہے وہ لینڈسکیپ ملتا جلتا ہے عربوں کے ساتھ تو چونکہ پاکستان کے بننے کے بعد ابھی تک مہاری ساتھ جو ہے عربوں کا کافی کانٹریبیشن رہا کافی حصانات رہے مالی طور پر کچھ نہ کچھ ابھی تو خیر وہ تعلقات نہیں رہے لیکن ان احسانات کی روشنی میں بھی اب پاکستان کو کچھ نہ کچھ انہیں اکومیڈیٹ کرنے پڑے گا اور پاکستان ویسے بھی قاسم صاحب کی روحانی خوابوں کی روشنی میں آخری کے لائے تو لازمی طور پاکستان نے عربوں کو اکومیڈیٹ کرنا ہے تو آپ کے پلٹ فارم کی وساطت سے کیا یہ تجویز دینی عرباب اختیار کو مناسب نہیں ہے کہ وہ عربوں کو قائل کرنے تقریباً سو سے دو سو عرب ڈالر جو ہیں وہ بلوستان میں انویسٹ کرنا تاکہ ان کے احساس میرومی بھی دور ہو اور ان کی مستقبل کی آبادکاری بھی آسانی ہو جائے اور دوسری بار یہ کہ اس وقت جو ہے بلوستان جو وطن پرستی کی یا جو قومیت پرستی کی اس کے ریاکشن میں جو لیر اٹھے گی اس زمان میں بھی کیا اقدامات کرنے چاہئے دیکھیں سوال بڑا اچھا بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے اور میں اس کا جواب کسی اس طرح سے نہیں دینا چاہتا کہ وہ کسی نیگٹیوٹی کا باعث ہو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم کا اروج کا وعدہ ہوتا ہے یا اروج کی سمت ہوتی ہے تو اس کو تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے ایمبریس کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو زوال کا پیغام دیا جائے تو وہ اس کو جب تک اللہ نہ کرے زوال آنا جائے وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ نے وہ بات کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے ہم اپنے عربی بھائیوں کو یہ کہیں کہ آپ نے تو تباہ ہو جانا ہے تو آپ اکستان آ جائیں نہیں ایسے نہیں ہوتا ہم آخری وقت تک یہی کہتے رہیں گے کہنا بھی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے عمال کریں کہ ان وعیدوں سے بچیں اور دوستوں کا بھی یہی مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری افرادی قوت آپ کے ساتھ ہیں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا تو یہ تو ایک بڑی نیگٹیو بات ہو جائے گی کہ ہم اللہ معاف کریں ان سے کوئی ایسی بات کریں تو یہ بہت بڑے ایک فتنے کا باعث اور تعلقات کی خرابی کا باعث ہو سکتی ہے اس طرح کی بات کرنا تو باقی جو عرب کی معاملہ ہے وحیلو لیر عرب والا دیکھیں اس کو جو ہونا ہے سو ہونا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس معاملے کو ہوا نہ دی جائے اور آج کے دور کے کانٹیکسٹ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت پابندی لگی ہے اور وہاں پہ جو کنسرٹس ہو رہے ہیں اور نیوم پروجیکٹ جو سٹارٹ کرنے کوشش ہو رہی ہے مارڈرنائزیشن آف سعودی عربیہ ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی زبان نہیں کھولی اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے دیکھیں میں اس چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ حق کی دعوت دی جائے خیر کی طرف بلائے جائے اور برائی سے منہ کیا جائے لیکن یہ میں اپنے پہلے ویڈیو میں یہ بتا بھی چکا ہوں جو امر بالمعروف و نحیل الملکر ہے اس کا سٹینڈرڈ ہر وقت یونی فارم نہیں ہے فتنے کے دور میں اور ہے امن کے دور میں اور ہے تو یہ جو فتنے کی طرف چیز جا رہی ہے اس کے اندر زبان درازی نہ کرنا مناسب ہے اور اس میں بات نہ کی جائے خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہے یہ نہ ہو کہ ان کی مخالفت میں ان کی غلط بات کی مخالفت کرتے کرتے ہم عوامی غم و غصے کو ہوا دینے میں ہمارا حصہ بھی ڈل جائے اس سے کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ لیبیا میں جب وہ عوامی نوجوانوں کی تحریک اٹھ رہی تھی مخالفت کی تو کیا ہوا تھا ہر طرف سے اس کو ہوا دی جانے لگی اور جو جو شورٹ کمینگز تھی لیبین گورنمنٹ کے اندر ان کے سسٹم کے اندر اس کو ہوا دی جانے لگی اس کی وجہ سے عوام کا غم و غصہ بڑا میڈیا نے اس کے اوپر اور زیادہ زور دیا سوشل میڈیا پیک پہ جا رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم خبریں دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ ٹاپ کے جو انٹرنیشنل برادکیسٹنگ کمپنیز ہیں چینلز ہیں یہ وہاں کے عام نوجوانوں کو بلا کے اٹھا کے ہیرو بنا رہے ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان سے باقیوں کو اکسوا رہے ہوتے تھے اور فائنلی ان میں سے ایک کو جس کو انہوں نے ہیرو بنایا تھا ان میں سے چند کو ان سے کہلوایا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ سب کچھ تو نیٹو آئے ہماری مدد کرے یعنی ایک عوامی بغاوت کی صورت پیدا کی اور پھر دشمنوں کو بلایا مدد کے لئے اب وہ پھر نیٹو آگئی یہ اب دیکھیں کیا ہے لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے آپ مجھے بتا دیں لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے جن لوگ کی فتنے کی گورنمنٹ ہے ظلم کا راج ہے اور لیبیا موعمر کذافی کے دور کا کیسا تھا لاکھ مہنگائی ہوگی میں نہیں کہتا کہ مشکل وہ تھا بلکل امن تھا لوگ بڑے سکون میں تھے لیکن اپنوں کی حکومت تو تھی ظلم تو نہیں تھا بچوں کو زندہ تو نہیں جلایا جا رہا تھا ابھی میڈل ایس میں جہاں پہ یہ عراق شام لیبیا اور یمن ان علاقوں میں دیکھیں کیا ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی بعد میں اس کو بالکل ریموو کر دیا گیا یوٹیوب سے کہ وہاں کسی جو کچھ جنرلس تھے یا کچھ لوگ تھے انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی اور ان کو کسی طرح ایکسیس ملی اور حیران کن بات یہ تھی کہ پوری پوری بیلڈنگز کے اندر لوگوں کو سٹاک کیا گیا ڈمپ کیا گیا اور ان کو زندہ جلایا گیا وہاں پہ اور وہ جو ہڈیاں اور لاشیں تھی اس کے اندر عورتیں مارد بچے ایک دوسرے ایک اوپر کمروں کے اندر سٹیک تھے اور ایسے کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا ان علاقوں میں کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹس کے خلاف بغاوت کی اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے موسیقی